ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے فٹ ہیں لائف انجوائی کر رہے ہیں فرنڈز آج ہم ڈیٹیل سے وڈیو شیئر کریں گے لیمن بام اس کو ہم سیڈ سے گروہ کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اس کو آپ سیڈ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اگر اس کے پاس آپ کے پاس اس کے پرانے گملے ہیں بہت زیادہ روٹس ہیں تو آپ اس کو روٹس سے بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں جس طرح ہم پودینے کو یا ہم تھائی باصل کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں یہ بہت ایزلی گروہ کرتا ہے اور بہت زیادہ وائلڈ گروہ کرتا ہے یہ ہنڈر پرسٹ ہرب ہوتی ہے آپ اس کو فریش بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے لیوز کو ڈرائے کر کے تب بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں مطلب یہ اوورال ایک میڈیسینل پلانٹ ہے اور اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں اگر آپ اس کو سیڈ سے گروہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ اس کو جولائی میں یا اگرس میں اس کے سیڈز لگائیں مطلب اس کو چپ چپ والا موسم بہت پسند ہے اس کے ہنڈر پرسٹ سیڈز جرمنیٹ ہوں گے اس کو کوشش کریں مٹی کے گملے میں گروہ کریں کیونکہ مٹی کا گملہ تھوڑا سا تھنڈا رہتا ہے ایر کی پینیٹریشن رہتی ہے نیچے ایک جینیج ہول ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی پتھر رکھ سکتے ہیں اس کو بلوک کر دیں لیکن وہ ایسے بلوک ہونا چاہیے کہ اگر آپ زیادہ پانی دے دیں تو جو اوور واترنگ ہوتی ہے وہ نکل جائیں مٹی کو اچھے سے فیل کریں ساتھ ساتھ پریس ضرور کیا کریں کیونکہ گملے کے اندر جو ائر بابلز ہوتی ہیں ویکیومز ہوتی ہیں وہ نکل جاتے ہیں اس کو سادہ سی مٹی میں گروہ کرنا ہے آپ نے بہت ہی کم فرٹیلائزر دینا ہے ایسے جو سیڈز ہوتی ہیں جیسے ہمارا تھائی باصل یا لیمن بام یا اور جو ہمارے تھوڑے سینسٹیف سیڈز ہوتی ہیں ان کو کوشش کیا کریں سادہ سی مٹی میں گروہ کیا کریں اگر آپ بہت زیادہ فرٹیلائزر دیں گے آپ کا بیبی پلانٹ تو بن جائے گا لیکن وہ بہت جلدی جلنے لگے گا اس کے سیڈز آپ ڈریکٹ سپرنکل کریں اور اس کے بہت جلدی سیڈز جرمنیٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس کا جو جرمنیشن کا ریٹ ہے وہ میکسیموم ٹونٹی پرسٹنٹ ہے مطلب اگر آپ ہنڈرڈ سیڈ لگا رہے ہیں تو بیس یا تیس آپ کے سیڈز جرمنیٹ ہوتی ہیں سیڈ لگانے کے بعد آپ اس کو کوکوپیٹ سے کور کر سکتے ہیں کوکوپیٹ مویسچر کو ہولڈ رکھتی ہے اگر آپ بالکل سادہ سی مٹی سے کور کریں گے تب بھی آپ کے سارے سیڈز جرمنیٹ ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کوکوپیٹ سے کور کریں گے آپ کو بار بار پانی نہیں دینا پڑے گا یہ ایک بار جو اپر سرفیس ہوتی ہے گملے کی اس کو معایس رکھتی ہے اب آپ اس گملے کو تھوڑا سا تھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے مطلب ڈریکٹ دھوپ میں نہیں رکھنا ہے اس کو آپ نے شیڈی ایریا میں رکھنا ہے وہاں پہ گرمی ہو حبس ہو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن وہاں پہ تیز دھوپ یا ڈریکٹ دھوپ بلکل بھی نہ آتی ہو کہ زیادہ ہٹ نہ ہو جائے سارے سیڈز ایک جگہ کٹھے بھی ہو سکتے ہیں اس لئے جو بیسٹ میتھڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے باٹم وارٹنگ اس طرح کا کوئی ٹب لیں چھوٹی بالٹی لیں اس کے اندر آپ گملے کو رکھتے ہیں اور گملے میں وہاں تک پانی آنا چاہیے تھے مطلب گملہ آدھا ڈوب جانا چاہیے پانی کے اندر آہستہ آہستہ پانی ابزورب ہوگا باٹم سے پانی ابزورب ہوتا ہوا گملے کے ایجز تک کناروں تک آئے گا اور آپ کی کوکو پیڈ بھی موائسٹ ہو جائے گی آپ کا سارا پوٹنگ مکس بھی موائسٹ ہو جائے گا اس طرح ہنڈر پرسنٹ باٹم وارٹنگ ہوگی اس طرح ایک بار گملے کی مٹی ساری موائسٹ ہو جائے گی سارے سویڈ جرمینیٹ ہونے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے مطلب ان کا جو سٹرٹیفیکیشن کا پروسس ہے وہ زبردست ہو جائے گا سیم یہی پروسس ہوتا ہے ہمارا لیمن بام آپ گرو کر لیں آپ تھائی بیسل گرو کر لیں آپ لیمن گراس بھی گرو کر سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ یہی پروسس ہوگا اور آج کل ہم زیادہ سے زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم حبز کو گرو کر رہے ہیں ہم اور بھی ویجیٹیبلز کو گرو کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کتنی دنوں بعد جرمینیٹ ہوتے ہیں ایکزیکٹ ایٹی ٹو ڈیز ہم نے اگست کے بالکل سٹارٹ میں اس کے سیڈ لگائے تھے اس کے ساتھ بھی ہم نے پہت ساری حبز کو گرو کیا تھا اب ہمارے سیڈز کافی ہیلتی ہیں کافی میچور ہیں ہمارے بیبی پلانٹس جو ہیں ہمارے پٹیولیس بھی آ چکے ہیں اور ہمارے میکسیمم ٹین سیڈز جرمینیٹ ہوئے تھے اور ایسے کافی سارے سیڈز ہیں جو چھوٹے چھوٹے جرمینیٹ ہوئے لیکن وہ فوراں ڈرائے ہو گئے مطلب without any reason اس لئے آپ جب بھی ہرپز کو گرو کریں آپ سیڈز کو تھوڑا زیادہ لگایا کریں کیونکہ آپ کے پاس پیچھے بیک اپ ہونا لازمی ہونا چاہیے ابھی ہم ان کو ٹرانس پلانٹ نہیں کریں گے تھوڑا سا ویٹ کریں گے کیونکہ یہ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں یہ روٹس سے اور بہت ساری روٹس نکالتے ہیں اور روٹس میں سے پپ نکلتے ہیں مطلب آپ اس کو ایسے گملے میں گرو کریں یا ایسے گملے میں اس کو ٹرانس پلانٹ کریں جو بہت زیادہ چوڑا ہونا چاہیے مطلب مٹی کے پیالے ہو بڑے بڑے چوڑے چوڑے پیالے ہونے چاہیے اس گملے کو ایسے گلے وہاں پر شفٹ کر دیں within 90 days یا maximum 120 days آپ کے گملے میں بہت سارے اور بیبی پلانٹس نکلائیں گے سیم یہی کیس ہمارا منٹ کا ہوتا ہے پدینے کا ہوتا ہے وہ بھی بہت جلدی ڈیویلپ ہوتا ہے جب ہم نے یہ سیڈ لگائے تھے اس کے ساتھ ہی ہم نے سیڈ تھائی باصل کے لگائے تھے جس کو ہم کیون لارج لیوز کہتے ہیں اس کے بھی سارے سیڈ جرمنیٹ ہوئے لیکن یہ بہت جلدی جرمنیٹ ہوئے تھے اس کے تو بیبی پلانٹس جو ہیں وہ کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور کچھ ہم نے ٹرانس پلانٹ بھی کیے تھے ان کی تو روٹس بھی چار انچ پانچ انچ کی ہو چکی ہیں اور جو ہمارا ابھی تک لیمن بام ہے اس کے سیڈ بھی کم جرمنیٹ ہوئے اور اس کی جو روٹس ہے وہ ابھی بلکل چھوٹی چھوٹی سی ہیں لیکن اوورال ہمارا پروسس زبردست رہا ابھی ہم ان کو جب ٹرانس پلانٹ کریں گے تب اس کی دوبارہ اپ ڈیٹ بھی شیئر کریں گے لیکن آپ نے اس کو جس بھی گملے میں ٹرانس پلانٹ کرنا ہے اس میں فرٹیلائزر کم دینا ہے لیکن اس کے اندر ویلڈ رینڈ سوائل ہونی چاہیے لیکن چیک نہیں مٹی ہے آپ نے بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے خود سے آپ نے سینڈ بلکل بھی یوز نہیں کرنا اور جو آپ نے کمپوز یوز کرنی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ فلی ڈی کمپوز ہونی چاہیے آپ کو کنفرم ہونا چاہیے کہ وہ گلی سڑی ہے اور اگر کمپوز بلکل ڈی کمپوز نہیں ہوگی گلی سڑی نہیں ہوگی اگر آپ اس کو گملوں میں ایز ای ڈیز یوز کر لیں گے تو کچھ دنوں کے بعد گملے کی مٹی بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گی اور آپ جب بھی پانی دیں گے تو ڈرینیج ہولز تک پانی نہیں پہنچے گا بلکل اوپر کھڑا ہو جائے گا ایسی جو کمپوز ہوتی ہے وہ بلکل نل ہوتی ہے پور کوالٹی یہ ہوتی ہے اس لئے کمپوز گھر پہ جب بھی بنائیں اس کو سکسٹی ٹو ایٹی ڈیز کا ٹائم دیا کریں فولی ڈی کمپوز ہونے دیا کریں آپ ٹائم ٹو ٹائم اس کی اپ ڈیٹ بھی شیئر کریں گے اور باقی جتنی بھی ہارڈز گرو گی تھی بلکل سیکوس میں ایک ایک ویڈیوز آپ کو ڈیلی اپلوڈ ہو رہی ہیں آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اسپیشلی آج کل جو ہمارا فوکس ہے وہ ہارڈز کے اوپر ہے اور جو ہمارے ریئر پلانٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فرینڈز